اسلام علیکم پیور آج میں آپ کو انڈسٹیران کے متعلق بتاتا ہوں انڈسٹیران مارکٹ میں 4 میلی گرام 8 میلی گرام 16 میلی گرام اور 24 میلی گرام 24 میلی گرام کے سٹرنٹ میں اویلیبل ہے موسٹلی یوزیبل جو ہے وہ 8 میلی گرام اور 16 میلی گرام ہے یہ ٹیبلٹ کے پام اور انجیکشن کے پام میں اویلیبل ہے اس کے مختلف برینڈ ہے جیسے آن سیٹ ہے اور بہت سے برینڈ کوئی نام سہتی ہے لگے اس کا جو جنرک پارموڑا ہے وہ آنڈسٹیران ہے یہ جو میڈیسن ہے ایک انٹی ایمورٹک میڈیسن ہے جو وامیٹنگ ہوتے ہیں نازیہ ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کر دیتی ہیں یہ ایک مرجنسی میڈیسن ہے کہ آپ کے سیویر وامیٹنگ ہو امرجنسی کنڈیشن میں استعمال ہونے والے میڈیسن ہے سپیشلی انجیکشن جو ہوتے ہیں امرجنسی میڈیسن ہے امرجنسی کی صورت میں استعمال گیزت ہے آج میں آپ کو آنسیٹ یعنی آنڈسٹرانٹ پر کمپلیٹ رویو دو گا اگر آپ ہمارے چینل پر نہ ہے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں چلو سٹارٹ کریں گے آنسیٹ آنڈسٹرانٹ ٹیبلیٹ کی یا انجیکشن کی یہ جو میڈیسن ہے یہ وامیٹنگ کو اولٹیو کو مطلی کو کنٹرول کر دیتے ہیں جیسے اگر آپ کو وامیٹنگ آتی ہے گیسٹرو انٹرائیٹسٹ ہو یعنی آپ کی آنٹوں میں سوزش ہو انفیکشن ہو دود ہو اس کی وجہ سے اگر آپ کو وامیٹنگ آتی ہے اگر آپ نے اپریشن کیا اپریشن کے بعد استعمال کرنا اپریشن کے بعد انیستیزی کے وجہ سے یا میڈیسن کے وجہ سے آپ کو وامیٹنگ آتی ہے اور اولٹی آتی ہے تو اپریشن کے بعد جو اولٹی ہوتی ہے اس کو ٹریٹمنٹ کے لئے بھی استعمال دیا جائے ساتھی یہ میڈیسن اپریشن سے پہلے بھی دیا جائے تاکہ آپ کو وامیٹنگ نہ ہو ساتھی یہ میڈیسن آپ پریگننسی کے دوران جو ومیٹنگ ہوتی ہے جیسے ہمیں مارنس سیکنس کہہ جاتے ہیں صبح کے وقت جو والٹی آتی ہے ومیٹنگ ہوتی ہے فرگننٹ خواتین میں تو اس میں استعمال کیا جائزہ ہے ساتھ ہے اور کیمو ترافی کی وجہ سے یعنی کینسر کی علاج آپ کو سٹارٹ ہے ریڈیولوجکل ترافی سٹارٹ ہے اس کیمو ترافی یعنی کینسر کی علاج کے بعد جو ومیٹنگ ہوتے ہیں تو اس کی ٹریٹمنٹ کے لئے استعمال ہے اگر اس کے وجہ سے بھی اگر آپ کو ومیٹنگ ہو نازیہ ہو مطلی ہو تو اس کے ٹریٹمنٹ کے لئے بہترین اور فورفل میڈیسن ہے ومیٹنگ کنٹرول کرنے کے لئے اُلٹیا کو کنٹرول کرنے کا رہی اس کی سوڈیپی کو دیکھا جائے تو اس کے استعمال سے کانسٹیفیشن ہو سکتی ہے ڈائریا بھی ہو سکتی ہے فٹیگو بھی ہو سکتی ہے ہیڈ اکس آرد بھی ہو سکتی ہے انزوائیٹی بھی ہو سکتی ہے اور ڈائنس آپ موت بھی کاز کر سکتی ہے اگر اس کی کانسٹر انڈکیشن کو دیکھا جائے تو یہ فرگنسٹی جو بندہ اس سے ہائپر سنسٹو اس کو نہیں دینا چاہیے ساتھ ہی چار سال سے کم عمر بچے کو بھی نہیں دینے اگر ڈوز کو دیکھا جائے تو ڈوز کی ڈیفینڈ میں فیشن کی ایج اور ویٹ پر کریں گے اگر فیشن کی ویٹ وزن کتنے ہیں ایج عمر کتنے ہیں اور سیویریٹی کتنے ہیں نیکن ایوریج جو ڈوز ہے وہ آٹھ میلی گرام بیڈی کھانے سے آدھا گھنٹہ بعد یا کھانے سے آدھا گھنٹہ فیلی لیکن جو بھی ڈوز آپ کی ڈاکٹر نے آپ کو ریکومنٹ کیا اتنی ہی مقدار اتنی ہی ڈوز میں استعمال کریے ڈوز کی نوعیت پیشن کی نوعیت اور فیشن کی ایج پر ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر جتنی ہی مقدار میں ریکومنٹ کی اتنی ہی مقدار میں استعمال کرنا سے زیادہ استعمال یا کم نہیں کرنا چاہئے تینکیو پر واجنگ